السلام علیکم ویورز کیا حل چال ہیں آپ کی یہ درخت جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری دنیا میں اس کو کرشماتی پودا ڈاکٹر پودا کے نام سے جانا جاتا ہے یہ واحد درخت ہے جس کا ہر حصہ اس کے پتے پھلی جرد شاقیں پھول سب ہی استعمال ہوتے ہیں اس کا ہر حصہ بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے اس کے پتوں کا بے تہاشا استعمال ہوتا ہے کراچی کی اگر میں بات کروں تو سڑکوں پر آپ کو یہ جگہ جگہ لگا ہوا نظر آئے گا پھلیاں اس پر لگے لگے ہی سوک جاتی ہیں جو بے تہاشا ہوتی ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں اس لیے یہ ضائع ہو جاتی ہیں اور جن کو پتہ ہے توڑتے ہوئے انہیں اچھا نہیں لگتا اور وہ خریدنا چاہتے ہیں تو انہیں میں بتاؤں کہ یہ سپر اسٹور امتیاز میں قیوم آباد والے امتیاز سے میں خریدتی رہتی ہوں وہاں آپ کو بہت سانی مل جائیں گی اس کے علاوہ بہادر آباد والا جو امتیاز ہے وہاں پر سبزیاں تو نہیں ہوتی لیکن امتیاز سٹور کے باہر سبزی والوں کے پاس یہ بہسانی مل جاتا ہے یہ خرید کے لائیں آپ انہیں گھر میں پکائیں اس پھلی کو چھیلنے کا طریقہ کاٹنے کا اور پکانے کی بہت ڈیٹیل سے ویڈیو میں نے شیئر کی اگر آپ کو وہ طریقہ دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح پکائی جاتی ہے جنہوں نے پہلے کبھی نہیں پکایا ہے یا انہیں نہیں پتا اسے کس طرح چھیلا جاتا ہے کس طرح کٹا اور کس طرح پکایا جاتا ہے تو لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا یہ ہمیں بیماری سے بچاتے ہیں اس کے پھولوں کو بھی بہت سے لوگ کچھنار کی طرح پکا کر کھاتے ہیں پریگننسی میں خواتین کو یہ ضرور لینا چاہیے اس سے بیبی کی برین اور ریڈ کی ہڈی ڈیولیپمنٹ کے لیے فائدہ کرتی ہے ایک جن لوگوں کو ہر وقت گھٹنوں میں کمر درد یا جوڑوں کا درد رہتا ہے اگر وہ اس کی پھلی کا سالن بنا کر کھایا کریں یا اس کے پتوں کا استعمال کریں تو ان کی یہ شکایت دور ہوتی رہے گی اسے اپنے کھانے میں لازمی شامل کریں ہفتے میں دو دفعہ اس کی پھلیوں کا سالن بنائیں اس نے وہ تمام میررل وائٹمیز موجود ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں کڈنے ہیل پارک جہاں بہت خاص قسم کے درخت اگائے گئے ہیں وہاں پر خاص قسم کے درختوں کے ساتھ ساتھ مورنگا یعنی سوہاجنا کے بھی بے تہاشا درخت لگائے گئے ہیں اور وہاں پر بھی اس کی بے تہاشا پھلیاں اکتی ہیں جو لگے لگے سوک جاتی ہیں کڈنے ہیل پارک کی ویڈیو میں نے بنائی تھی ڈیٹیل سے اس کی ویڈیو کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہی ہوں آپ وہ ضرور دیکھئے گا اس کی پھولوں کو لوگ کچھنار کی طرح پکا کر کھاتے ہیں اس کے سو گرام پتوں میں یہ مفید اجزاء پائے جاتے ہیں جو میں دہی سے زیادہ پروٹین ہوتا ہے وائٹامین اے گاجنوں سے دس گناہ زیادہ ہوتا ہے پوٹاشیم کیلے سے پندرہ گناہ زیادہ ہوتا ہے کیلشیم دودھ سے زیادہ ہوتا ہے وائٹامین سی مالٹے سے زیادہ ہوتا ہے اور آئرن پالک سے زیادہ ہوتا ہے اس سے خون میں شگر کم ہوتی ہے اور پتیں پھلیاں اور بیت جلنگوں کم کرتے ہیں اس درخت کا ہر حصہ اتنی افادیت رکھتا ہے کہ اس کے پتوں شاہوں اور جڑوں کے ساتھ ساتھ بیجوں میں بھی اہم قضائی اجزاء شامل ہیں یہ دماغ کو بھرپور صحت بینائی میں بہتری اور یاد داشت کو بہتر کرتا ہے دماغ کو پرسکون کرتا ہے دپریشن سے نجات دیتا ہے اس درخت کے بارے میں کچھ افادیت جن کا میں نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم بہت محنس سے ویڈیوز بناتے ہیں آپ کے لئے آپ کو اگر ہماری یہ کاوش تھوڑی بھی پسند آتی ہو تو پلیز اس کو لائک کیا کریں کمنٹ کر کے شیئر کر دیا کریں اور چینل پر نیو ہیں تو ضرور ضرور سبسکرائب کیا کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ